اس کے اندر چیک رو سامب پھسا ہو ہے یہ چیک کر سکتے ہو سامنے تب آئی ہوئی ہے یہ چیک رو ابھی تک یہاں پہ دونوں طرف میں تو یہ سیدھا پیچھے آکے اس کے اندر آرہی ہیں پانی کے اندر یہ چیک کر سکتے ہو یہاں کو السلام علیکم تو کیسے ہو آپ سب لوگ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو تو آج کا ویلوگ گاؤں میں سٹارٹ کے ہے اور آج جانے والے ہیں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ پہ جو آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے آج کے سفر پہ یہ کھڑی ہوئی ہے اپنی بائیک اور اس کو نکال کے چلتے ہیں سیدھا گھومنے اور آج کا موسم یہ چیک کر سکتے ہو تو اب نکلتے ہیں کہیں دور جانا ہے تو نکالتے ہیں بائیک کو نکلتے ہیں بائیک چلائے گا کامران تو نکالو بائیک موسیقی 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 تو یہاں پہ جو سلاب آیا تھا اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے یہ چیک رو ابھی تک یہاں پہ دونوں طرف محق کر سکتے ہو اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور سیدھا اس راستے سے آگے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں یہاں کی خوبصورتی پوری یہ چیک کر سکتے ہو پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ راستہ پورا پانی بھی پانی ہے چاروں طرف موسیقی 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 پیڑوں کو پانی دیتے ہیں اور اس کے علاوے یہاں پر بکریوں وغیرہ تھی لیکن ابھی وہ نہیں ہیں تو اب یہاں سے تو چلتے ہیں یہاں پر جو دکھانا تھا آپ لوگوں کو دکھا دیا آپ آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے کا سین دیکھتے ہیں تو یار ابھی تو ہم لوگ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں یہاں پر بہت زیادہ سکون ہے پورا یہ ہرا بھرا پوری یہ ہری بری جگہ لگی پڑی ہے اور سامنے یہ ہرن بھی نظر آ رہے تو اب اس جگہ پر کچھ تصویریں نکل کے یہاں سے نکلتے ہیں چلتے ہیں گھر پر یا راستے میں دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا بناتے ہیں کہ یہاں کیوں اور چلتے ہیں آگے آپ لوگوں سے ملتے ہیں ابھی ہم لوگ اس جگہ پہ آئے یہ ایک نیر بنی ہوئے اس کے اندر یہ مچھیاں پکڑ رہے ہیں یہ چیک کر سکتے ہو اس کے اندر کچھ پس بھی چکی ہیں اور بھی انہوں نے یہ لگا رکھئے اس کے اندر چیک کرو سامپ پسا ہوئے یہ چیک کر سکتے ہو سامنے یہ ایک سامپ اس کے اندر پسا ہوئے پتہ نہیں کیسے پس چکا ہے یہاں سے آپ لوگوں کو سائٹ میں دکھا دیتا ہوں یہ چیک کر سکتے ہو میرے خیال سے یہ مر چکا ہے پورا یہ کتنا بڑا ہے وہاں سے یہ پورا بہت ہی بڑا سامپ ہے یہ جگہ ہے یہاں پہ سامپ پیے فسا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کی دوسری سائٹ پہ بھی انہوں نے جال لگا رکھی ہے مچھلیوں کے لیے چیک کرواتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دوسری طرف ہے یہاں پہ بھی اس سائٹ پہ لگا رکھی ہے اور یہ چیک کرو بھائی اس کے اندر سے مچھلیاں یہ نکل رہی ہیں یہ چیک کر سکتے ہو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چیک کرو اس نے پکڑ رکھی ہیں یہ مچھلیاں پانی میں سے نکل کے اس کے اندر آ رہی ہیں یہ چیک کر سکتے ہو یہاں سے کود کے اس کے اندر آ رہی ہیں یہاں سے یہ کود کے سیدھا اس پانی میں آ رہی ہیں پتہ نہیں کیسے یہاں پہ آگے نہیں جاری کیونکہ آگے انہیں پتہ اجال لگی ہوئی ہے تو یہ سیدھا پیچھے آ کے اس کے اندر آ رہی ہیں پانی کے اندر یہ چیک کر سکتے ہو یہاں سے تو یار بس ابھی یہاں سے نکلنے والے ہیں واپس یہاں پہ پتہ نہیں کیسے یہ ایک سام بھی فضا ہوا تھا تو چلتے ہیں اب واپس آگے چل کے دیکھتے ہیں کہیں پہ چائے شائے پی کے پھر گھر پہ چلتے ہیں تو یار ابھی اس ہوتل پہ چائے پی رہے ہیں سامنے کا ماحول چیک کرو اس کے ساتھ یہ چائے ایک چھوٹی سی نہر تو یار چائے شائے پی کے سیدھا گھر کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پہ چل کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں فائنلی جناب اپنے گاؤں پہنچ چکے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ابھی ٹھوڑی دیر سو کے آرام کر کے اس کے بعد شام کو ملتے ہیں تو یار دیکھ سکتے ہو گھر پہنچ چکے ہیں واپس تو آج کے ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو ایساں سے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے